اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بھٹکے ہوئوں کو سیدھا راستہ دکھانے والا ہے تو کرم سے اپنے گناہوں سے بچانے والا ہے تو فقط تجھ پر ہی بھروسہ ہے میرے مولا ہر دکھ درد میں کام آنے والا ہے تو اسی حمدیہ کلام کے ذریعے دعا گو ہوں کہ اللہ پاک ہمیں سیدھے راستے پر چلائے اور ہر حال میں ہماری مدد اور ہماری حفاظت اتا فرمائے تمام سامائین اکرام طلباء و طالبات کا تہے دل سے یہاں میں دوسرے نشست میں استقبال کرتی ہوں جیسا کہ ہم نے پچھلے بار جماعت نہم سے پہلے مہابلشور صبح کے پہلا سشن جیسا کہ یہ حصہ اول پڑا تھا آج ہم اس کا حصہ دوم کے بارے میں دیکھیں گے چلیے بچو سب اپنے اپنے کتابیں نکال لیں نکال کر جو ہے صفحہ نمبر سولہ پر آ جائیں جس میں ہمیں مہابلشور صبح کا دوسرا حصہ ہم پڑھیں گے جیسا کہ پچھلی جماعت میں ہم نے بہت ساری معلومات حاصل کی تھی سب سے پہلے ہم نے مہابلشور کا سفر شروع کیا تھا اور راستے میں ہم نے کیا کیا دیکھا مہابلشور میں وہاں دیکھا کہ کتنی خوبصورت نظاریں ہیں چاروں طرف سے خدا کی خدرت ہمیں نظر آ رہی تھی اور جیسا کہ ہمیں معلوم ہے مہابلشور ریاست مہاراشتہ کے مغربی گھاٹ میں واقعہ ہے یہ ہم نے معلوم کیا تھا پھر ہم نے دیکھا کہ وہاں کی خوبصورت وادیاں کیسی ہیں خدرتی نظاریں ہم نے دیکھے اسی کے ساتھ ساتھ بہت سارے دوسرے خابل دید مخامات کا ہم نے سفر بھی کیا تھا تو بچوں آج پھر ہم نکلیں گے اسی سفر کے طرف اور کون سا سفر ہم نے کیا تھا جس میں ملکیوم پہاڑی کے بارے میں ہم نے معلوم کیا بہت خوبصورت ہے اور تاجب کی بات ہم نے یہ بھی دیکھا تھا کہ خوبصورت ایک کیتولک چرچ وہاں پر موجود تھا جس کی دیکھ بھال کون کرتے تھے بتائیے چرچ ہے حالانکہ اس کی دیکھ بھال ایک ہندو خاندان کر رہا تھا اس کے بارے میں ہم نے معلومات حاصل کی اور اسی سے تعلق رکھنے والے چند ہم نے مشخص حوالات بھی حل کیے تھے اور تھوڑے بہت مرکبات کو بھی ہم نے وہاں دیکھا تھا چند سرگرمیاں بھی کی تھی معروضی حوالات کے ذریعے ہم نے سبخ کو پھر سے یاد بھی کیا تھا اور آخر میں خوائد خوائد کا ایک حصہ حروف عطر سے کیا مراد ہے اس کے بارے میں ہم نے معلومات حاصل کیے تھے تو بچوں آج ہم حصہ دوم کے اہم نکات معلوم کریں گے کہ آج ہم کیا کیا پڑھنے والے ہیں آج ہم کونسی جگہ جانے والے ہیں جیسا کہ ہم نے پچھلی مطبع کئی خابل دید مخامات دیکھے تھے چلیے آج پھر سفر آگے بڑھاتے ہیں اپنے کتابوں کے ساتھ نکلیں گے تاکہ ہمیں سفر میں جو بھی ہم دیکھیں گے اس کا لطف اٹھاتے ہوئے اور زیادہ اضافہ کریں گے جو بھی دیکھیں گے اسے ہم لکھ کر بھی لائیں گے پہلے ہم سب سے پہلے سفر مہابلشور کلپ کو جائیں گے آج اسی کے ساتھ ساتھ مرارجی گہوارہ جو وہاں مشہور جگہ ہے اسے بھی ہم دیکھیں گے اسے دیکھنے کے ساتھ ہم خلے پرتاب گھر کو بھی جائیں گے جا کر وہاں وہ دیکھیں گے کہ کس طرح سے اور کس نے اسے بنایا تھا کیا تھی اس کی تاریخ تاریخ کے بارے میں معلوم کریں گے پھر پنچانگنی یہ بہت خوبصورت وادیون سے بھری ایک جگہ ہے اس کا نظارہ بھی ہم کریں گے اور بہت زیادہ معلومات حاصل کریں گے اسی کے ساتھ ساتھ ہماری مشک میں دیئے ہوئے مشخی سوالات کے جوابات کو ہم حل کرتے ہوئے آگے بڑھیں گے جس کے اندر دو یا تین جملوں کے جوابات بھی ہیں خوائد بھی موجود ہیں اور ان تمام کو حل کرتے ہوئے ہم اپنے کاپیوں میں ان تمام مقامات کے بارے میں لکھیں گے اس سے پہلے سبخ کو بلند آواز سے پڑھنا ہے چلیے بچو آپ سب اپنے اپنی کتابیں نکالیں نکال کر صفحہ نمبر سولہ پر آ جائیں دیکھیں گے کہ میں آپ بھی سبخ کو بلند آواز سے پڑھوں گے سب جو ہے غور سے سنیں گے اور سن کا ہاتھ میں پینسل ضرور رکھیں گے کیونکہ اس کے بعد آپ کو بھی سبخ پڑھنا ہے مہا بلیشور کلب یہ کلب 1881 سنیسوی میں تعمیر کیا گیا تھا مگر آج بھی یہ بہترین نظم و نسخ کی وجہ سے آبدار معلوم ہوتا ہے یہاں صرف اس کلب کے عراقین ہی خیام کر سکتے ہیں اس کے چمن میں خوبصورت گلابوں کی کیاریاں ہیں جو صبح کی چہل خدمی کا مزا دیتی ہیں اس کے عراقین ہر سال کرسمس نہائی تز کو احتشام سے مناتے ہیں خوشخصمتی کی بات ہے کہ اس کا ایک حصہ سیاہوں کے لئے کھولا گیا ہے جس میں گولف کھیلنے کی بھی اجازت ہے مرار جی گہوارا یہ مقام بھی خابل دید ہے ایک مرتبہ 1945 سنیسوی میں بابا یہ ہند گاندی جی نے یہاں قیام کیا تھا قلعہ پرتابگڑ یہ مہابلشور سے 24 کلومیٹر کی دوری پر واقعہ ہے اس خلے کو مراتہ حکمران شواجی کے حکم پر مور پن ترمبک پنگڑے نے سولہ سو چھسٹ سنیسوی میں تعمیر کیا تھا اس وقت عظیم بیجاپور کا حکمران افضل خان یہاں تھا جسے شواجی نے مار ڈالا اس خلے کا منظر نہایت خوبصورت ہے پنچانگنی یہ ستارہ ظلے میں صرف انیس کلومیٹر مغرب کی جانب واقعہ ہے اور مہابلشور کے پرفیزہ سلسلہ وار پہاڑی مقامات میں سے ایک ہے اس کی وجہ تسمیہ یوں ہے پنچ کے معنی پانچ اور گنی کے معنی پہاڑ کے ہیں کیونکہ یہ مقام پانچ پہاڑوں پر مشتمل ہے اس لیے اس کو پنچانگنی کہتے ہیں یہ مقام کوف پیمائی اور مہم جوری کے لیے مشہور ہے ٹیبل زمین اس کا اونچا مقام ہے جو کہ پہاڑی کے اوپری حصے میں دھلوان کی شکل میں ہے جہاں سے نیچے پھیلے ہوئے میدانوں پر مشتمل زمین کا نظارہ کیا جا سکتا ہے یہاں کے باغات بھی کافی دلکش اور خابلے دید ہیں یہاں تک پہنچنے کے لیے فضائی اور بری راستوں کی سہولت ہے ٹیکسی اور آٹو رکشا بھی اس راستے پر آتے جاتے رہتے ہیں تو ہمارا سبق مہابلشور ہے ہاں ماشاءاللہ بہت اچھا لگا آپ سب کو بلند آواز سے سبق آپ نے سنا تو چلیے ہم آگے بڑھتے ہیں سب سے پہلے دیکھیں گے مہابلشور کلپ یہ مہابلشور کلپ جو ہے اسی کی ایک تصویر ہے مہابلشور کلپ ہے یہ تو یہ کلپ کے بارے میں ہم سب سے پہلے معلوم کریں گے کب تعمیر کیا گیا تھا مہابلشور کلپ 1881 سنیسو میں سے تعمیر کیا گیا تھا اس سال کے حساب سے 149 برس گزر چکے ہیں لیکن اتنے برس گزرنے کے باوجود بھی آج بھی اس کے بہترین نظم و نسک کی وجہ سے آبدار معلوم ہوتا ہے تو یہ نظم و نسک کا مطلب کیا ہے اس کا معنی یہیم پر نوٹ کریں گے اپنے اپنے پینسل ہاتھ میں رکھنے جوابات کو آپ لکھیں گے نظم و نسک کا معنی ہے انتظام یا بند و بس لیا لفظ ہے ہمیں مشکل الفاظ کو یہیم پر معنی لکھ لیں گے آبدار آبدار یعنی کے چمکدار یا روشن اسی کے ساتھ اس کا اور ایک روخ ہے یہ وہی ہے تو کلب میں حصہ داری حصہ داری یعنی کے ممبرشپ لینا پڑتا ہے جس سے کلب کے ممبر اس کے ذمہ دار بن جاتے ہیں ہر طرح کا خرچ جو اور دیکھ بھال جو اس سے استعمال میں ذمہ دار ہوتے ہیں سارے کلب کے ممبر ہی اس کے ذمہ دار ہوتے ہیں ہر کوئی جا کر اس کی دیکھ بھال نہیں کر سکتا یہاں کئی طرح کے انڈور کھیل بھی دکھائے جاتے ہیں انڈور کھیل کا مطلب وہ کھیل ہوتے ہیں جو میدان میں کھیلنے کی وجہ ہے جو ہے اندر ہی کھیلا جاتا ہے اس میں یہاں ایک مثال ہے انڈور کھیل کی اسی طرح سے ہے چیس ہے کیرم بوڈ کھیلا جاتا ہے صرف عراقین کے لیے تو یہ عراقین کون ہیں عراقین یعنی کہ وہ ممبر ہیں سارے ممبران ہی جو اس کے حصے دار تھے جو خرش کی ذمہ داری لیتے ہیں دیکھ بھال کی ذمہ داری لیتے ہیں اس طرح کے وہ عراقین ہیں تو چلیے بچوں ہم اندر جا کر اس کلپ کے اندر دیکھیں گے کہ کیا کیا ہے یہاں پر اور کون سے کون سے کھیل یہاں کھیلنے کی اجازت دی جا رہی ہے خوبصورت گلابوں کی کیاریاں بھی سے نکھر کر ہے یعنی کہ یہاں پر بہت خوبصورت ہے یہ کلپ یہ گلاب کے پھولوں سے بھرا ہوا ہے جس کی دلکشی اور خوبصورت نظارہ دیکھنے کے لیے جو ہے سیاہ یہاں جمع ہو جاتے ہیں مہا بلشور کلپ کے عراقین ہی یہاں خیام کر سکتے ہیں ہر کوئی جا کر وہاں خیام نہیں کر سکتا کیونکہ اس کے ذمہ دار جس کی دیکھ بھال ان کے ذمہ ہے وہی یہاں خیام کر سکتے ہیں یہ کلپ کا چمن خوبصورت گلابوں کی کیاریاں سے نکھر گیا ہے یہاں پر بہت سارے خوبصورت گلابوں کی کیاریاں موجود ہیں جس کی دلکشی اور خوبصورت نظارے کو دیکھنے کے لیے سیاہ یہاں جمع ہوتے ہیں بہت سارے عراقین اپنے اپنے وقت نکال کر خاص کر کرسمس تہوار میں جو عیسائیوں کی عید ہے آپ سب کو پتا ہے یہ جو چراغوں والی عید ہے جو کرسچنز مناتے ہیں جسے ہم عیسائی کہتے ہیں ان کی یہ عید ہے خاص کر وہ ایک دیٹ اس کے لیے مخررہ بھی ہے ہمیشہ پچیس ڈیسمبر کو ہی یہ عید منائی جاتی ہے یہ عید منانے کے لیے سارے عراقین آ کر اس کلب میں جمع ہوتے ہیں اور یہاں پر یہ حصہ سیاہوں کے لیے بھی کھولا جاتا ہے تو چلیے آگے بڑھتے ہوئے دیکھیں گے کہ یہاں اور کس کھیل کی اجازت بھی دی جا رہی ہے یہ کھیل کو گولف کہتے ہیں یہ کھیل جو ہے بہت بڑا میدان ہوتا ہے جہاں پر چھوٹے چھوٹے گڑھے بنائے جاتے ہیں نشان باس اپنی گین کو گول بیٹ کے ذریعے اس گڑھے میں جو ہے لاکر نشانہ لگاتا ہے یہ ایک دلچسپ اور مزیدار کھیل ہے جیسا آپ یہاں دیکھ رہے ہیں یہ گین باس جو ہے یہاں کیا کر رہا ہے بیٹ کے ذریعے اپنا نشانہ لگا رہا ہے ایک چھوٹا سا گڑھا ہے اس میں جا کر وہ اپنے گین کو ڈال رہا ہے یہ گولف کا کھیل ہے اس کھیل کو کھیلنے کی اجازت جو ہے خاص کر کرسمس کے موقع پر سیاہوں کو بھی دی جاتی ہے میمران کے ساتھ ساتھ چلیے بچوں آپ سفر آگے بڑھاتے ہیں آگے جاتے جاتے دیکھیں گے کہ مرارجی گہوارہ کیا ہے سارے جو ہے ایک طرف جمع ہو جائیں دیکھیں گے کہ مرارجی گہوارہ کیا ہے اس کی تاریخ کیا ہے کیوں ہمیں اس کے بارے میں بھی جاننا ضروری ہے کیونکہ یہ بھی مقام جو ہے خابل دید ہے کیا ہے خابل دید دیکھنے کے خابل کیونکہ یہاں پر خابل دید کیا ہے یہ جگہ دیکھنے کے خابل ہے اس کا معنی آپ لکھ لیں کیونکہ یہاں پر مہتمہ گاندی جی 1945 سنیسوی میں خیام کیے تھے ایک مطبع یہاں پر خیام کیے تھے تو اس لیے یہ جگہ اتنی ہی مشہور ہو گئی ہے آگے بڑھتے ہیں آگے نکلتے ہوئے ہم خلا پرتاب گھر کو جائیں گے بہت خوبصورت نظارہ ہیں یہاں پر دیکھیں گے کہ اتنے برس گزر چکے ہیں پھر بھی جو ہے کس طرح سے یہ جگہ آج بھی مشہور ہے اور اس کے چاروں طرف جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں اس کے اطراف کیا ہے خدا کی خدرت ہمیں نظر آ رہی ہے تو اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ پاک دنیا میں ایسی ایسی چیزیں بنا کر ہے یہ مہابلشور سے چوبیس کلومیٹر کی دوری پر واقعہ ہے یہ خیلے کو مراتھا حکمران تو یہاں مراتھا حکمران شیواجی ہے جس کے بارے میں ہم پچھلی کلاس میں بھی دیکھ چکے ہیں ان کے حکوم پر سولہ سو چھسر سنیسوی میں یہ خیلے کو یہاں تعمیر کیا گیا تھا کسی بھی وہ زمانے کا ایک ریواج تھا بچوں کسی بھی بادشاہت کو حاصل کرنے کی خاطر یہ ایک دوسری کی جان لینا جو ہے معمولی بات تھی جان لیتے تھے اور اپنی اپنا مقام بنانا ان کے لیے آسان تھا اب بتائیے یہ کون ہیں یہ کون ہیں یہی شیواجی ہیں جنہوں نے اتنا بڑا کارنامہ کیا تھا اس وقت ایک عظیم بیجاپور کا ایک حکمران تھا ابزل خان جسے جو ہے شیواجی نے مار ڈالا تھا اور تاریخی مقام کے لحاظ سے اس خلے کا منظر نہایت خوبصورت ہے چلیے اب بہت خوبصورت جگہ کا سفر کرنے والے ہیں جسے ہم پنچانگنی کہتے ہیں پنچانگنی یہی پر جواب ہمیں نظر آ رہا ہے پانچ پنچ تو کیسا نظر آ رہا ہم پنچانگنی یہ مقام پانچ پہاڑوں پر مشتمل ہے تو اس کے اطراف دیکھیں گے یہاں پر کیسا ہے چاروں ان طرف سے یہاں کیا ہی پہاڑ ہیں دیکھئے خدا کی خدرت کیسی لگ رہی ہے یہاں پر تو اللہ تعالیٰ کیسے نظاروں کو بنا کر ہے یہ ہے پہاڑوں پر سے گھرا ہوا ایک علاقہ ہے جسے ہم پنچانگنی کہتے ہیں تو پانچ پہاڑوں پر مشتمل ہے اس کا معنی بھی اس نام کے ساتھ ہی رکھا گیا ہے پنچ کے معنی پانچ کے ہیں پانچ یعنی کے پنچ ہے اور گنی کے معنی پہاڑ کے ہیں تو اسی کے ساتھ اس کا نام بھی رکھا گیا ہے دیکھیں گے کہ پنچانگنی میں کیا کیا ہوتا ہے اور لوگ یہاں جا کر کیوں یہاں اتنا جانا پسند کرتے ہیں تو پنچانگنی یہ ستارہ زلے میں صرف انیس کلومیٹر مقرب کی جانب واقعہ ہے مہا بلیشور کے پرفیزہ سلسلہ وار پہاڑی مقامات میں سے یہ بھی ایک ہے کیونکہ یہ مقام کوہ پائمائی کوہ فارسی ہے پہاڑ کو کہتے ہیں پائمائی اور مہم جوئی کے لیے مشہور ہے مہم جوئی یعنی خطرنا کام انجام دینا لوگ یہاں پنچانگنی اس لیے جاتے تھے کہ وہاں وہ خطرنا کام انجام دیتے تھے جیسا کہ ہمیں نظارہ دیکھ رہا ہے پیارشوٹ میں وہ اپنے آپ کو جو ہے فضاء میں اڑ رہے ہیں کوئی وہاں پلین وغیرہ نہیں ہے سیفٹی نے خود اپنے اندر اسے کنٹرول کرنا پڑتا ہے کنٹرول کر کر جو ہے آ کر ایک جگہ اترنا پڑتا ہے اسے یہ خطرناک کھیل ہے اور پہاڑوں پر چڑنا وہاں سے نیچے گرنا تو آگے دیکھیں گے اس کا اور ایک مشہور حصہ ہے جسے ہم ٹیبل زمین کہتے ہیں یا ٹیبل لینڈ کہتے ہیں انگریسی میں ٹیبل زمین اس کا اونچا مقام ہے جب ہم اوپر چلے جائیں گے اس میں تو ایسا لگے گا ہمیں کہ اب اوپر آ گئے ہیں تو یہاں کوئی اونچای اور راستہ صاف نہیں ہوگا لیکن یہاں پر ایک حصہ ایسا ہے جسے ہم اونچا مقام کہتے ہیں ٹیبل زمین کہتے ہیں زمین وہاں کی چٹیل ہے ایک دم صاف ہے جو کہ پہاڑی کے اوپری حصے میں ڈھلوان کی شکل میں ہے جیسا کہ نیچلے حصے میں ہوئے میدانوں پر مشتمل زمین کا نظارہ بھی یہاں سے کیا جا سکتا ہے تو جب یہاں ٹیبل لینڈ پر آتے ہیں تو لوگوں کو پسند آتا ہے کہ وہ گھوڑ سواری کریں گھوڑ سواری کرتے ہیں اور بہت سارے جو ہے سیاہ یہاں پر سورج کا غروب ہونا اور طلوع ہونے کا نظارہ بھی بڑے دلکش انداز سے دیکھتے ہیں یہاں کے باغات بھی کافی دلکش اور خابلِ دید ہیں بتائیے خابلِ دید کیا ہے دیکھنے کے خابل ہے یہاں تک پہنچنے کے لیے فضائی اور برری راستوں کی سہولت بھی موجود ہے ٹیکسی اور آٹو رکشہ سے بھی ہم یہاں آیا جایا بھی کر سکتے ہیں تو یہاں کی خوبصورت نظارے دیکھنے کے لیے مہا بلیشور کے اندر بہت خوبصورت اور پورفضہ ماحول ہے چلیے بچو ہم نے یہاں تک سارا سفر کر لیا ہے اب آگے بڑھیں گے ہم سب ایک جگہ اکھٹا ہو کر اب بیٹھ جائیں گے اب میں آپ سے چند سوالات پوچھنے والی ہوں اپنے اپنے کاپیاں نکالیں نکال کر جو ہے اپنی کتاب میں موجود ہیں مشخی سوالات کو سب سے پہلے حل کر لیں گے اور اسی کے ساتھ چند سرگرمیاں بھی ہم اس میں کریں گے دیکھئے پہلا سوال ہے دو یا تین جملوں کے لیے مہابلشور کہاں واقعہ ہے تو آپ مجھے بتائیں گے کہ مہابلشور کہاں واقعہ ہے مہابلشور صبح مہاراشتہ کے مغربی گھاٹ کا سب سے اونچا پہاڑی مقام ہے یہ سطح ونہ جھیل سے تقریبا ہزار تین سو باہتر میٹر کی بلندی پر واقعہ ہے تو اپنے اپنے کاپیوں میں ان سارے سوال کے چوبات کو آپ لکھ لیں لکھنے کے بعد اپنے آساسکول جب کھلے گی تو انشاءاللہ اپنے آساتیزہ کو دکھا کر اسے درست کر لیں اور امتحان کی تیاری بھی کر لیں مہابلشور کتنے کلومیٹر کے علاقے پر پھیلا ہوا ہے اور کتنی وادیوں پر مشتمل ہے یہ ہم نے پچھلی مرتبہ دیکھا تھا یہاں جا کر تو کتنے اور کتنی جو ہے یہ سوال ہیں اس کے اندر یہ دو کا جواب ہمیں نکالنا ہے مہابلشور کتنے کلومیٹر کے آہاتے پر واقعہ ہے یہ جو ہے تقریباً دس کلومیٹر کے آہاتے پر پھیلا ہوا ہے تو سارا مہابلشور کا علاقہ جو ہے ایک دس کلومیٹر کے آہاتے میں ہی پھیلا ہوا ہے اور اس کے اندر کتنے وادیاں ہیں کتنی وادیاں موجود ہیں جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا بڑے بڑے پہاڑ نہیں پہاڑوں کے درمیان جو چھوٹی چھوٹی وادیاں ہوتی ہیں وہ اس کے بارے میں ہیں تقریباً یہاں تیس وادیوں پر مشتملے پہاڑی علاقہ ہے تو چلیے آگے بڑھتے ہیں تیسرا سوال مہابلشور کے اطراف کی تفریحی مخامت کون سے ہیں پھر وہاں سوال آ گیا ہمارے سامنے کون سے مخامت یہ کون سے کا جواب ہمیں ڈھونڈنا ہے اس کا جواب ہے کیا کیا ہم نے دیکھا تھا ملکیوم پہاڑی گئے تھے کیتھولک چرچ ہم نے دیکھا مہابلشور کلپ کو گئے تھے آج ہم نے مراجی گہوارہ دیکھا خلاب پرتابگر اور پنچانگنی جہاں جہاں ہم گئے تھے جو جو جگہ ہم نے دیکھی تھی اسی کو آپ لکھیں گے وہی آپ کا صحیح جواب ہے تو آگے بڑھیں گے کیتھولک چرچ پر ایک نوٹ لکھئے تو کیتھولک چرچ پر ایک نوٹ پوچھ رہے ہیں کیا دیکھا آپ نے وہاں پر چرچ کیسا تھا بہت خوبصورت تھا اور اس کی دیکھبھال کون کر رہے تھے اس کے بارے میں آپ کو لکھنا ہے مہابلشور میں خدیم کیتھولک ایک چرچ بھی موجود ہے سیلو تفریقہ خابر خدر حصہ ہوتا ہے اگرچہ یہ اب شکستہ یعنی کہ ٹوٹ چکا ہے اس کے اندر کی خوبصورتی آج کل اس کی دیکھبھال ایک ہندو خاندان کر رہا ہے یہ آپ کو ضرور لکھنا ہے آپ بھولیں گے نہیں انشاءاللہ اگلے سوال کے طرف جائیں گے مہابلشور کلپ کب تعمیر کیا گیا اس کے نظم و نظم پر ایک اپ روشنی ڈالیے کب کب تعمیر کیا گیا تو اس کی تاریخ آپ لکھیں گے اس کے نظم و نظم کے بارے میں آپ لکھیں گے یہ کلپ 1881 میں تعمیر کیا گیا تو یہ پہلے سوال کا یہ جواب یہاں ہو گیا آج یہ بہتر بہتری نظم و نظم کی وجہ سے آبدار معلوم ہوتا ہے یہ آبدار آپ کو معلوم ہو گیا اس کا معنی خوبصورت یہاں صرف اس کلپ کے عراقین ہی خیام کر سکتے ہیں اس کے چمن میں خوبصورت گلابوں کے پودے ہیں یہ کیاریاں لگائی گئی ہیں جو صبح کی چہل خدمی کا مزا دیتی ہیں اس کے عراقین ہر سال کرسمس نہائے تسک و احتشام یعنی شان و شکر سے مناتے ہیں خوش قسمتی کی بات ہے کہ اس کا یہ ایک حصہ سیاہوں کے لئے کھولا گیا ہے جس میں گولف کھیلنے کی بھی اجازت ہے دیکھئے بچوں یہاں دو سوالات کو ملا کر ایک سوال بنایا گیا ہے اسی لئے ہم یہاں دو سے تین جملے میں جواب کو لکھنا ہے اگر یہ ایک جملے کا جواب ہے ایک نشان کے لئے ہے تو آپ کو یہ ایک جملے پر بھی صحیح نشانات مل جائیں گے اگر یہ دو جملے کے سوال ہیں آپ کو یہ تین یا چار جملوں میں کیونکہ معنی پورا نہیں نکلتا اس لئے ہمیں یہ تین یا چار جملوں کی طرف بھی جانا پڑتا ہے دو جملوں میں لکھنا جیسا کہ وہاں بتایا جاتا ہے لیکن ہمارا جواب مکمل نہیں ملتا اس لئے ہمیں یہاں یہ ایک اور جملہ اضافہ کرنا پڑتا ہے آگے بڑھیں گے تفصیلی جواب تفصیلی جواب کا معنی ہے یہ آپ کو دکھانے کے لئے میں نے سارے کا سارا جواب یہاں پر لکھا ہے تفصیلی جواب ہے مہاب علیشور اور اس کے اطراف کی تفریحی مخامات کا تفصیلی جائزہ لیجئے تفصیلی مطلب جب ہم نے کر آخر تک ہم نے کیا کیا دیکھا کیا نظارے دیکھے وہاں پر کیا محسوس کیا آپ نے ان تمام باتوں کو آپ یہاں پر لکھیں گے سب سے پہلے کیونکہ یہ ایک تفصیلی جواب ہے اسے آپ کو آٹھ سے دس جملوں میں لکھنا ضروری ہے امتحان میں یہ تین سواتین نشانات کے لئے یا چار نشانات کے لئے بھی پوچھا جا سکتا ہے مہاب علیشور صوبے مہاراشتہ کے مغربی گھاٹ کا سب سے اونچا پہاڑی مقام ہے یہ ستہ ونہ جھیل سے تقریباً ہزا تین سو باہتر میٹر کی بلندی پر واقعہ ہے ایک اور اس کے بارے میں آپ کو میں بتاؤں گی اگر آپ تفصیلی جوابات لکھنا ہے آپ کو اگر اسے پورے سبق نچوڑ پوچھ رہے ہیں تو اس وقت آپ کیا کریں گے ایک ایک جملے کے جوابات جو آپ کو اچھی طرح سے یاد ہیں جلدی یاد کر لیتے ہیں جواب جب بڑا ہوگا تو دیکھتے ہی آپ اسے چھوڑ دیتے ہیں اسی لئے آپ ایک جملے کے جوابات شوق سے پڑھتے ہیں انہی ایک جملے کے سارے جوابات کو ملا کر جب آپ تفصیلاً جواب لکھیں گے تب بھی آپ کو یہ تفصیلی جواب مل جائے گا انشاءاللہ تو یہ بھی ایک طریقہ ہوا اگر آپ کو دکت لگ رہی ہے تو ایک ایک جملے پڑھیں گے پھر اس کے سارے جملوں کو جمع کر جو ہی ایک جواب بھی بنا سکتے ہیں یہ سارے جگہ ہم نے دیکھیں آپ کو سارے سبخ کی اندر سے پورے ضروری جملے نکال کر یہاں لکھنا ہے دیکھیں گے کہ ہماری کتاب مشک میں موجود ازداد ہے ازداد کو میں سوال پوچھوں گی آپ اس کا جواب دینے کی کوشش کریں انشاءاللہ سب سے پہلے آسان ہے جو آپ کی مشک سے ہی ہے صبح زد کیا ہے اس کا شام ہے تو یہ سارے ہمارے کتاب میں موجود ازداد ہیں آپ تھوڑے الفاظ کی جمع لکھیں گے یہ ہم پر واحد دیا ہوا ہے ہم اس کی جمع لکھیں گے وادی اس کی جمع کیا ہے وادیاں ہیں مخام مخامات چلیئے بچو آگے بڑھتے ہیں خوایت کی طرف پچھلی جماعت میں ہم نے یہاں پر حروف عطف پڑھا تھا آج اس کی خسمیں دیکھیں گے ہماری کتاب کے اندر جو ہے حروف عطف کی آٹھ خسمیں موجود ہیں آج میں آپ کو اس کی پہلی دو خسموں کے بارے میں تھوڑی تفصیل سے بتاؤں گی حروف عطف کسے کہتے ہیں حروف عطف وہ ہے دو جملوں کو جوڑنے والے الفاظ ہیں جسے ہم ہم حروف عطف کہتے ہیں آگے بڑھیں گے جیسا کہ میں نے پہلی خسم بتائی تھی حروف وسل اس کا معنی ہم دیکھیں گے سب سے پہلے وسل کا معنی کیا ہے وسل معنی ملانا یا مل جانا اس کا جملہ کیا ہے حروف وسل سے مراد وہ حروف ہیں جو دو جملوں کو ملانے کے لئے آتے ہیں یہاں پر دو جملے ہوتے ہیں الہیدہ الہیدہ لیں گے تو بھی معنی ہے دو جملوں کو ملانے کے لئے جو الفاظ استعمال ہوتے ہیں وہ حرف وسل ہیں اس کا ایک مترادیف الفاظ بھی اس کے اندر ہیں میل ہے ملاب ہے وسال ہے یا ملاخات ہے دو جملوں کو ملانے کے لئے اس کے الفاظ ہیں کئی معتبہ ایسا حروف وسل کو یہاں محاورے میں بھی استعمال کیا جاتا ہے عارضوے وسال ہونا یا وسل ہونا پھر وہاں معنی ملنا آتا ہے یہ اضافی معلومات کے لئے ہے بچوں تھوڑا معلومات زیادہ حاصل کریں اور زیادہ بہتر ہوگا اشار میں بھی اس کا استعمال کرتے ہیں وسل کے دن کے عارضو ہی رہی شب نہ آخر ہوئی جدائی کے ایک شب وسل کی گزارش تھی اس نے تصویر اپنی بھیجوا دی یعنی کہ ملنے کی ابھی میں عارضو مند تھا ملنا چاہتا تھا لیکن اس نے مجھے اس کے بدلے میں اپنی تصویر بھیجوا دی تو اس طرح سے اشار میں بھی استعمال ہوتے ہیں اس سارے خوایط کے اب دیکھیں گے اس کی مثالوں کے ذریعے کس طرح سے وہ دو جملوں کو جوڑتے ہیں جیسے کے اور پھر کے بلکہ اور نیز یہ حروفیں وسل ہیں تو اس کی مثالوں کے ساتھ دیکھیں گے پہلی مثال احمد آیا بھی اور گیا بھی اور چوہیں یہاں دو جملوں کو جوڑ رہا ہے نہ صرف آئیں بلکہ اپنے ساتھ اوروں کو بھی لائیں تو یہاں پھر جوڑنے کے لیے بلکہ کا استعمال کیا جا رہا ہے آگے بڑھتے ہیں حروف تردید پہلے اس کا معنی دیکھ لیں گے تردید کا معنی لوٹانا یا کوئی بات کا جواب دینا رد کرنا مخالفت کرنا منسوخ کرنا یا کسی بات کا جواب دینا اس کا مترادی فلفاز میں معنی کیا آئے گا دیکھیں گے اسی اور ایک لفظ اگر لیں گے تو کیا معنی آئے گا تردید دینے کے مخالفت بات کو کاٹنا یہ بھی اس کا معنی آئے گا کئی مرتبہ محاوروں میں بھی استعمال ہو چکا ہے اطلاعات کی تردید ہونا یا تردید کرنا تو بچوں اس طرح سے اس لفظ کو یہاں استعمال کرتے ہیں کئی مرتبہ اسے اشار میں بھی استعمال ہوتا ہے میں سمجھتا ہوں کہ مصر کوئی مغموم نہیں حال ہر شخص کا لیکن میری تردید کرے تو یہاں پر بھی اس کا استعمال ہوا ہے چلیے اب ہم اسے حرف تردید کا معنی اور اس کے مثالوں کی طرف جائیں گے حرف تردید سے مراد وہ حرف ہیں جو ایسے جملوں کے درمیان آتے ہیں جن کا مطلب مختلف اور متضاد ہو لیکن چاہے خواہ اور یا دیکھیں گے نہ تم آئے نہ ہی تمہاری کو یہ خیر خبر نہ اور نہ یعنی کہ یہاں بات کو دے رہے ہیں پھر یہاں بات کو کاٹ رہے ہیں نہ تم آئے نہ ہی تمہاری خیر خبر تو یہاں متضاد طریقے سے جملے کو استعمال کیا گیا ہے چاہے تم یقین کرو چاہے نہ کرو لیکن واقعہ سچا ہے جس میں چاہے جو ہے وہ حرف تردید ہے خواہ امیر ہو خواہ غریب سب کو موت کا مزہ چھکھنا ہے کھاؤ یا نہ کھاؤ آپ کو بلعدہ کرنی پڑے گی تو اس طرح کے الفاظ جب ہم دیکھیں گے تو ہم اسے حروف تردید کہیں گے چلیے بچوں آپ دیکھیں گے چند معروضی سوالات کی طرف جائیں گے معروضی سوالات آپ کو مشک میں نہیں ہیں لیکن میں یہاں ایک سرگرمی کی طرح دے رہی ہوں آپ کو آپ مجھے اس کا جواب حل کر کے سنائیں گے مہابلیشور کلپ کے عراقین ہر سال کونسی عید منانے کے لیے مہابلیشور کلپ کو جاتے ہیں یہاں پر علیف میں ہولی دیوالی کریسمس یا عید چلیے جلدی بتائیے اس کا جواب کیا ہوگا ہاں بلکل صحیح اس کا جواب کریسمس ہے اسے منانے کے لیے یہاں سارے سیاد جمع ہوتے ہیں اور یہاں کے عراقین بھی اس کے ساتھ جمع ہوتے ہیں انیس سو پینتالیس سنیسوی میں گاندی جی نے مہابلیشور کے کس مخام پر خیام کیا تھا آپ کو معلوم ہے وہ کونسی جگہ ہے ایک مہابلیشور کلپ مرارجی گہوارہ خلا پرتابگر یا پنچانگنی جلدی بتائیے اس کا جواب کیا ہے بلکل صحیح یہ مرارجی گہوارہ ہے اب وقت کا تخاظہ بھی ہے اسی لئے میں سب سے پہلے آپ کو گھر کا کام دے دیتی ہوں کہ آپ سب جو ہے گھر بیٹھ کر ان سارے سوالات کے جوابات کو حل کریں گے ہمارا امید کرتی ہوں کہ ہمارا سفر بہت اچھا تھا جیسے ہم نے سفر شروع کیا تھا واپس ہی ہماری سلامتی کے ساتھ ہوئی اور ہم نے بہت سارے جگہوں کو دیکھا اسی سے تعلق چند یہاں سوالات ہمارے پاس ہیں اسے آپ بیٹھ کر حل کرنے کی کوشش کریں انشاءاللہ سفر کے دوران مہاب علیشور کلب میں آپ نے کیا کیا دیکھا تفصیل سے لکھئے مرارجی گہوارے میں انیس سو پینٹالیس نے اسوی میں کس نے خیام کیا تھا خلاپ رتابگڑ کی تاریخی تفصیل کیا ہے اور پنچانگنی پر ایک نوٹ لکھئے اسی کے ساتھ ساتھ خروف تردیج سے کیا مراد ہے مثال کے ذریعے لکھئے تمام بچوں کو اپنی ذمہ داری کے ساتھ میں سفر پر لے کے گئی تھی اور سلامتی سے لاکر اپنے اپنے گھروں کو پہنچا دی ہوں اب دعا گو ہوں کہ اللہ پاک جو ہے آپ سب کی حفاظت کرے اور علم سے نوازے اسی دعا کے ساتھ اب اجازت دیجئے